موسیقی میں کام کر رہے تھے اس وقت حیدر سلطان بھی فلم میں آئے اور ان کو باپ کے وجہ سے کچھ نہ کچھ فلمیں بھی ملی پھر کیا ہوا یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں جی سلطان ری صاحب کے تین بیٹے تھے اور ان کا ایک بیٹا اور دو بیٹے ہیں تھی ایک بیٹا جو فلم دسٹی میں آیا اسے حیدر سلطان کہتے ہیں اور جب سلطان ری زندہ تھا تو عروج تھا کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ کھانا کہاں سے آتا ہے گاڑیں کہاں سے آئی ہیں یہ مکان کیسے بنے کیونکہ یہ سلطان ری کی میند تھی اور سلطان ری کی بیگم ایک سادہ سی گھرے لخاتوں تھی اور جب سلطان ری نے عروج کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ چلے گئے جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت کیونکہ حیدر سلطان تو جانتا نہیں تاکہ حالات کیا ہیں اس نے جب یہ سب کچھ قیامت آپ نے اوپر دیکھی تو اس کے حالات اور ہو گئے اور وہ تو کچھ عرصہ کے لئے تو فلموں اور ڈراموں سے کنارہ کشی اس نے کر لی اور اپنے باپ کے قتل کا کیس لڑتا رہا اور حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو کچھ دنوں کے لئے باہر جانا پڑا اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے پھر وہ جب فلموں میں واپس آئے اور آج کر کے جب فلموں میں کچھ عرصہ گزر گیا اور فلموں میں کام کرنے کہ وہ فلمیں نکام ہوئی ان کی پھر وہ دل برداشتہ ہو کر چلے گئے پھر دس سال سے وہ فلموں میں ہیں اور ان کو جو جیسے وہ فلمیں کر رہے ہیں بالکل ویلگر فلمیں فاج فلمیں گھٹیا میوزک اور اس طرح کے فلمیں بنائی جاتی ہیں بس میں آپ کیا بتاؤں سٹیج کے داکار علی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ گندے ڈانس ننگے ڈانس کیے جاتی ہیں اور لوگ ان کو نفرت نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سلطان ریس صاحب جیسا سلطان ریس صاحب نے کام کیا ایسا کام کرے حیدر سلطان لیکن حیدر سلطان وہ ایسا کام نہیں کر رہے اور نہ ایسا کام ان کو مر رہا ہے لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ لوگ انہوں نے پسند کیا سلطان ریک ان کے بیٹے کو پسند نہیں کرتے وہ شان کو پسند کرتے معمرانہ کو پسند کرتے اور بہت سارا ہیرو نے ان کی جگہ لے لی کیونکہ حیدر سلطان میں وہ فن وہ چیزیں نہیں ہیں اور پیچھے جب حالات ہیں تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں گھریلو حالات بھی اچھے نہیں ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے میں چینل کو سبسکرائب کریں